رایپور میں کسان آندولن کے نیتاؤں نے 36 گلد کسان آندولن کے کٹھن کی گھوشنا کرتے ہوئے 27 نومبر کو کیندر اور آج سرکاروں کی کرشی اور کسان ویروہدی نیتیوں کے خلاب پورے پردیش میں کسان شرنکھلا بنانے کی گھوشنا کی ہے اس دوران کیندر سرکار دورہ بنائے گئے تین کرشی قانونوں کو واپس لینے کی مانگ کرتے ہوئے کہا کہ یہ تینوں قانون مل کر دیش کی بربادی کا راستہ پھلتے ہیں اور اس لیے ان کی واپسی تک 36 گلد کسان آندولن کا بھیان جاری رہے گا اور انہوں نے کہا کہ ان کرشی ویروہدی قانونوں کا مکہ مقصد دیشی ویدیشی کارپوریٹ کمکنیوں دارا کسانوں کی فصل کو لاغت مولے سے بھی کم قیمت پر چھیننا اور عدیبتم منافع کماتے ہوئے بھوکتاؤں کو لوٹنا ہے 36 گلد کے بیس سے عدیش شنگتنوں نے مل کر کے ایک ساجہ منج 36 گلد کشان آندولن کی گھن کی ہے اور اس کے تحت ہم آگے لگاتار آندولن کرنے جا رہے ہیں پچھلے دو سالوں سے یہ سارے شنگتن اکھل بھارتی کشان سنگھر شمنوی سمیتی کے آہوان پر لگاتار شکری ہیں اور ابھی حال میں جو 26 ستائیس کو راستی آہوان ہے کشان آندولن کا اس میں پورے پردیش بھر میں ہم بھاگی داری کرنے جا رہے ہیں 26 اور 27 نومبر کو پردیش کے 20 زیلوں میں لگ بھاگ کشان سرنکھلا بنا کر کے جو راستی آندولن ہے اس کے شمرتن میں کشان اتریں گے موسیقی